اسلام علیکم آپ کو آج کی پروگرام میں خوش آمدید ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد آج وزیر آدم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ اجلاس میں جو آنے والی تجاویز ہیں ان کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے انٹیلیجنس اداروں نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ دی اہم بات یہ تھی کہ وزیر خزانہ اسحاق تار نے بھی آج معاشی صورتحال پر جو ہے وہ شرکہ کو بریفنگ دی اب یہ اجلاس جاری رہے گا اور پھر پیر کے روز بھی جو ہے وہ اجلاس ہوگا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وزیر آدم شہباز شریف اور آرمی چیف کی بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ یہی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا تھا اب یہ جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہماری ترجیحات اس وقت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے ریاست پاکستان کو کیا فیصلے جو ہے وہ لینے ہیں ایک تو یہ آج کا امپورٹنٹ ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جس کے اوپر جو ہے وہ آج پروگرام میں بات ہوگی دوسرا سوال جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے بہت سیاری کیا سارائیاں ہیں خطشات بہت سارے ہیں مگر سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت ملک کی معیشت کو سنبھال لے کا جو صلاحیت ہے وہ رکھتی ہے کیا یہ معیشت کو سنبھال لے گی جو آشاری ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں ایک تو یہ کہ مہنگائی جو ہے وہ وفاقی دارہ شماریات کی جو حالیہ ریپورٹ آئی ہے اس پر پتہ یہ چلا ہے کہ انتیس فیصد پر جو ہے وہ بدستور برقرار ہے پھر اس کے بعد ڈالر بدستور جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے توانائی کا جو بہران ہے وہ بھی اس کا سامنا ہے دوہزار بائیس کا آخری کاروبار دن تھا اور اہم بات جو بیرونی کرزوں کی ادائیگی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بھی سوال عام ہے کہ جو مہنگائی ہے اسے عام لوگ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں خاص طور پر آٹے کی قیمتوں کے بعد جو نان اور روٹی کی قیمتیں ہیں راولپنڈی میں بھی کراچی میں بھی ان میں اضافہ ہوا ہے تو یہ مہنگائی والا جو ایشو ہے یہ بڑا اہم ہے عام آدمی کی مشکلات ہیں کیا حکومت مہنگائی کے معاملے کو سنبھال لے گی یا نہیں اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی اور اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر عدالت کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے ان انتخابات کو کل ہی کرانے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن اور حکومت ان انتخابات کے التواق کے حکمے تھی لیکن عدالت نے اس التواق پر جو ہے وہ حکومتی موقف کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن اکتیس دسمبر کو ہی ہوگا اب کل کیا یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی پروگرام میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ جو خبریں ہیں ایسی کے حوالے سے ان سے جو بات کرتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دو تین اشیوز ہیں رانہ صاحب جن پر بات کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی رانہ صاحب اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ حکومت اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے آپ کے خیال میں حکومت کے پاس اس پر آپشنز جو ہیں وہ کیا ہے جن پر غور ہوا اور کیا کسی آپریشن پر بھی شروع کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے نہیں دیکھیں یہ جو دہشت گردوں کی موجودی باز علاقوں میں اکی پی کے میں ہے تو ان علاقوں کو کلیر کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری سوچ یا آپشن ہونی سکتی یہ بڑا ضروری ہے کہ ان علاقوں کو کلیر کیا جائے اور ہماری مسئلہ خواج اور لاہر پور سے پوری طرح سے اس بارے میں پرعظم بھی ہیں اور جو ہے وہ اس عمل کو کرنے کی طاقت اور جو ہے وہ کپیسٹی بھی رکھتی تو اس لیے آج جو بریفنگ ہوئی ہے جی ہموں نے جو ساری سورتہار سے اگاستیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کلیرنس کا عمل جو ہے وہ پہلے ہوگا اس کے بعد پھر دائشت گردی سے متعلق یہی ایک سٹیٹیجی پوری دنیا میں ہے کہ پہلے جو ہے وہ دائشت گردی سے مطلق یہی ایک سٹیٹیجی پوری دنیا میں ہے کہ پہلے جو ہے وہ اس کے بعد پھر لوکل پولیس اور سیڈی جو اس کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے اور دین حکومن نے ڈیویلمنٹ کرنے ہوتی ہے اب ہمارے پاس ہولڈ اور ڈیویلپ کی جو کپیسٹی ہے وہ بروچسان میں اور اکیفی کے میں جو ہے وہ وجود جو ہے وہ نہیں ہے اس کو بھی ڈیویلپ کیا جائے گا اور ساتھ سے اس کے بعد اکیریز کا عمل جو ہے وہ بھی کیا جائے گا لیکن رانے صاحب ان میں سے کچھ گروپس کے ساتھ پہلے باتچیت پر بھی جو ہے وہ کچھ خبریں آتی رہیں لیکن آپ پولیسی کیا ہے کیا ایسے گروپس کے ساتھ کچھ بات ہو سکتی ہے برحل ایک عمومی جو کنسنسس ہے یا رائے ہے وہی ہے کہ یہ باقی چیز والا جو راستہ پنایا گیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں آچہ لیکن رانے صاحب یہ ایشیو کیونکہ افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے خاص طور پر کچھ گروپس کی وہاں پر پناہ گاہیں ہیں سرپرستی ہے تو اس معاملے کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھیں اس میں جب ایک فیصلہ انشاءاللہ یہ منڈے کو اب دوبارہ میٹنگ ہے کیونکہ آج پر ٹائم جو محقی نواز کی وجہ سے وہ شاوٹ ہو گیا تھا تو جب یہ فیصلہ کلیرنس کا ہو جائے گا تو وہ پھر کہیں بھی ہو سیوہ بن جو ہے اگر کوئی تہشدگرد آپ پر حملہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی کسی جگہ سے بھی اپنی جگہ سے یا اپنے ٹھکانے سے جو ہے وہ دوار کرتا ہے تو وہ بین الکوامی لا کے تہب بھی اور ادر وائز بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بین الکوامی لا کے مطابق جو ہم ہمارا حق ہوگا ہم اس کو اکسسائز کریں اچھا تو کیا افغانستان کے اندر بھی ان کے ٹھکانوں پر کارروائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو پھر وقت آنے پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو سب سے پہلے تو افغانستان کو کیونکہ اپنا وہ برادر اسلامی ملک ہے ہم مجھے کہیں گے کہ یہ ٹھکانے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور اگر آگے سے توابن نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں جس طرح سے آپ نے کہا ہے یہ پھر ممکن ہے اچھا ران صاحب آج اسلامباد کے حوالے سے ایک threat alert جو ہے وہ ہم نے دیکھا کیا کوئی specific threat ہے اسلامباد کو اس وقت دیکھیں اس میں کوئی specific alert تو نہیں ہے لیکن ایک general alert جو ہے وہ سواب کے لمحے ہیں کہ اسلامباد ہمارا capital city ہے تو وہ تو رہتا ہے اچھا اور پوری طرح سے جو ہے وہ law enforcement agency اور اسلامباد پوری جو ہے وہ vigilant ہے اور یہی وجہ بنا کے ایک بہت بڑی تبائی سے جو ہے وہ اس شہر کو بچا لیا گیا اور خود کوشی تھا وہ راستے میں ہی جو ہے وہ اسلامباد میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ پکڑا گیا یا اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی اور اس نے اپنے آپ کو explode کر تو یہ جو معاملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں میں ایک تشبیش کی لہر سو زہر سی ہے تو یہ ضرور ہے کہ اس بارے میں law enforcement agency کو بھی مزید جو ہے وہ اس بارے میں alert کیا گیا ہے اور اپنی زمینداری کو جو کہ انہوں نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ نبائی ہے اور وہ جو اپنا ملازم شہید ہوا ہے جو زخمی ہوئے اچھا تو اس بارے میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ alert اور مزید اس چیز کو ممکن بنانا کہ خدا نہ خواہ صاحب کو دوبارہ ایسا واقعہ ہے نو تو اس کے لیے ایک ایسی صورتحال تو موجود ہے اور اس میں تمام law enforcement agencyوں پوری طرح سے alert ٹھیک ہے اور انہوں صاحب یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ بلوچ الہدگی پسند گروپ ہیں ان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کر رہے ہیں اس بارے میں حکومت کے پاس کیا reports ہیں آنے بلوچستان میں جو ہے وہ جو militant organizations ہیں ان کا ہے سچ کوئی طالبان سے تو تعلق نہیں ہے لیکن معاملہ یہ مل کے کریں الہزادہ کریں آہ فوج پاکستان پوری طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ نکمے کی جو ہے نمبر ساکر رہتی ہے آچھا اور آنے صاحب یہ آج national security committee کی جو meeting ہوئی اس میں معاشی صورتحال پر بھی وزیر خزانہ نے آہ بریفنگ دی ہے تو اس پر جو ہے وہ کیا بات ہوئی ہے کیا اس وقت یہ معاشی صورتحال بھی کوئی آہ خطرہ بن سکتی ہے ہماری security کے لیے دیکھیں اس بارے میں ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ پر پور جدوجید کر رہی ہے مشکل ضرور ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے جس قسم کا اپرا بیگنڈا جو ہے وہ امران خانہ نے اس کی جماعت کر رہی ہے آچھا وہ تقیدہ مہم سلا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خدانہ کا ساتھ ڈیفارٹ کر جائے تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے باقی مشکلات ضرور ہے اور مشکلات میں پوری دنیا کی اکانویز ہیں اچھا یہ اکیلے کی اکانویی جو ہے وہ خطرے میں ہے یا مشکلات بھی سے دو چار یہ پوری دنیا میں بڑی بڑی جو سٹرانگ اکانویز ہیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ مشکل کا اشکار ہے تو وہ پھر ساری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ صورتہ حال کا تو ہمیں بھی سامنا ہے ٹھیک اچھا رینڈ صاحب ایک اور اشیو جو بھی چل رہا ہے پسے کچھ در پہلے وہ عدالت کا فیصلہ آیا بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے جو ہیں تو کیا کل اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے دی الیکشن بالکل نہیں ہو رہا اور اتنی کم عرصے میں جو ہے وہ الیکشن کروانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے ہزار پولنسٹیشن ہے تو یہ انتظامات جو ہے یہ چند گینٹوں میں جو ہے نہیں ہو سکتے تو اس کی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیستے کے ساتھ انٹرپورٹ اپی کر رہے ہیں اچھا اور آنی صاحب یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی کیا بات چل رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے میں نے یہ تو جیسے ہی اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے نئی نیا جھوٹ نئی منافقت نئی بات انہوں نے گھڑنی ہوتی ہے لوگوں کو مسماح رکھنے کے لیے تو اب انہوں نے پہلے لاؤگ مار چلاتے رہے ہیں چھے ساتھ ماہ آچھا پھر اس کے بعد گھڑا اجلا اجلا تے رہے ہیں پھر اس کے بعد انسانوں کا سمدر لا رہے تھے راول پیٹی میں اب اس میں دکابی گئی ہے تو ضرمیت ہو رہے ہیں آچھا آچھا لیکن سر ہو سکتا ہے آپ نے نہ کی ہو کسی اور نے کی ہو بات نہیں بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت کا ریزول ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق جلائے جائے آچھا ٹھیک رانہ ساناولہ وفاقی وزیر داخلہ بات کرے تھے بہت شکریہ رانہ صداقت علی باسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ صداقت بھائی اور سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سین پاکستان پیوز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات نیشنل سیکیورٹی کے میٹی کی میٹنگ اور پھر معیشت یہ تین ایشوز ہیں ذرا پہلے اسلامباد والی خبر پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کیمپین میں جوہے وہ لگے ہوئے تھے رانہ صاحب کا تو کہنے کال الیکشن نہیں ہو رہا بہت شکریہ جی آپ نے شروع کے لیے بلایا آپ کو رانہ صاحب یا جو پی ڈی ایم ہے ان کو کیسے آپ کو امید ہے کہ یہ کسی عوام کے سامنے جانے کے قابل ہیں یہ جا سکتے ہیں دنیا میں قاوت مشہور ہے پاکستان کے حوالے سے کہ بلدیاتی الیکشن ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے یہی بات ہے نا ٹھیک اور پی ڈی ایم کی حکومت اس ستائیس کلومیٹر میں ایک لا زوال دنیا کی قاوت ہے یہ پاکستان کی قاوت ہے دنیا سے میرا مراد کر لوگوں کی قاوت ہے ایک دنیا سے مراد ہوتی ہے کہ ایک عرف عام میں یہ قاوت ہے عام طور پر تاثر یہ ہے عرف عام میں یہ بات سہاشتر پر کہی جاتی ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ بلدیاتی ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس لیے کہ تھانہ کچھری بھی ہوتا ہے ترکیاتی کام بھی ہوتے ہیں اور انفلوینس بھی ہوتا ہے اور یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تو ہے ہی ڈپینڈی تھانہ کچھری پہ انفلوینس پہ رشوت پہ کرپشن پہ داندلی پہ ان کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ شیر دم دبا کے بھاگ رہے الیکشن سے اس ستائیس کلومیٹر پہ تو مجھے خوف ہے کہ یہ اگر اگلا جنرل الیکشن آگیا تو ان کی قیادت اور لیڈر کوئی بات نہ جائیں ملک سے اچھا یعنی اتنا ڈر ہے کہ وہ بچارے کاؤنسلرز ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے بھی لوگ ہیں یقین مانے کسی بچارے نے سات لاکھ کسی نے آٹھ لاکھ لگا کے اپنی کیمپینگ کی بتا ہے انہوں نے کیا کہ رحمان جو ان کے حلقے چینگ کر دی ہیں پہلے پچاس تھے ایک سو ایک کیے اب ایک سو ایک سے ایک سو پچیس کرنے کا مطلب کیا ہے ہر حلقے کو کاٹ دیئے تو وہ جو بچارے چلو چیئرمن تو اکثر یہاں پہ میں نے دیکھا کہ پیسوالے ہوتے ہیں کاؤنسل بچارے آرڈنری سے بیک گراؤن سے ہوتے ہیں اور میں چونکہ میرا یہ سارا علاقہ میں جانتا ہوں ان لوگوں نے کیمپینگ کی اور اپنے بندوں کو بھی ڈسپوائنٹ کیا بچی بڑا عجیب الیکشن نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ التوا کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے حکومت کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے منظور کر لیا اور آج عدالت نے فیصلہ دے کہ کل صبح الیکشن کرا دیں تو یہ ہو سکتا ہے میں میں اس حد تک تو میں جو کوٹ کا فیصلہ اس کو خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم صحیح فیصلہ کیا اس حد تک کہ ایک ہی دن میں الیکشن کرانا ہے ذاتی طور پہ میں ایک پولٹیکل بندہ ہوں بہت مشکل ہے شام چھ بجے یا پانچ بجے میں اگر اپنی رائے دوں تو دو سے تین دن ان کو دینے چاہیے ہفتہ دے دینا چاہیے ہفتے میں یہ تیاری کر لیں لیکن کسی صورت میں یہ صرف لوجسٹکس کے لیے بندوبست کے لیے تین چار دن پانچ دن دے دیں لیکن اگر یہ الیکشن اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ بہت بڑا ایک اس سے زیادہ وقت آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملنا نہیں ہو جا کہا میں ایک جملہ بولو الیکشن کمیشن نے یہ گیم ڈالی ہے پہلے ریجیکٹ کر کے بعد میں ایک سٹ کر کے اور آخر میں آج جب کوٹ نے آپ تو وکیل جب کوٹ نے یہ بات سنی ہوگی عدالت نے دیکھا تو ہوگا کہ اگر ہم فیصلہ دے رہے تو اس کے کیا رپرکشنز ہوگی انہوں نے یہ بات کی ہوگی لیکن مجھے اس میں بھی الیکشن کمیشن کی اور رانہ سناولہ کی اور پی ڈی ایم کی کوئی نہ کوئی گھٹ چوٹ نظر آتا ہے انہوں نے کوئی ایسا گیم ڈالی ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے ناصر شاہ صاحب یہ حکومت کے بارے میں تاثر کیوں بن رہا ہے کہ حکومت الیکشن سے چاہے وہ بلدیاتی ہوں صبحی اسمبلی کے ہوں قومی اسمبلی کے ہوں حکومت الیکشن سے خوف زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور اب جیسے میرے محترم ہے صداقت صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ جی حکومتوں کی طرف ہی جاتے ہیں تو ابھی ابھی ہوئے ہیں نا کچھ دن پہلے ہی تو ہوئے ہیں آزاد جمع کشمیر والے جو ہمارے الیکشن ہے ان کا ریزلٹ میرے خیال میں صداقت بھائی کی سامنے سے نہیں گزرا کہ وہاں پہ کس کو ملے ہیں زیادہ یا سیٹیں جو وہاں پہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی ان کو ملی ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں ان کو زیادہ نشستیں وہاں پہ ملی ہیں اور یہاں بھی جو اسلام آباد کی بات ہے میں خود چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے یہ جو بھی بات انہوں نے بھی کی صداقت صاحب نے یا ویسے بھی کہ ایک دن میں میں بھی ممکن نہ ہو اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں ادر وائز ہفتہ دس دن جس میں یہ لوگسٹ ایک یا دیگر سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اپنی جگہ پہ اس وقت ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے دس دن میں یہ الیکشن ہو جانے چاہیے اس سے مزید ڈلے نہ ہو باقی الیکشن سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا یہ صرف اسلام آباد کا شاہ صاحب یہ صرف اسلام آباد میں تو نہیں ہے کراچی والے باقی بھی جگہ پر اعتراض تو یہی ہے کہ بلدیاتی اندخابات کروائے ہی نہیں جا رہے دیکھیں میں اسی بات کر رہا ہوں اور وہ اس وقت سے نہیں کروائے جا رہے ہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم جو ہے وہ ہار جائیں گے اور پھر پہلے ہی الیکشن ہار رہے ہیں تو یہ حکومت کو اور کمزور کر سکتا ہے دیکھیں میں ایک رحمان عزر صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ابھی الیکشن جن کا اوپر بہت زیادہ زہر دیا جا رہا ہے یہ جو ہوئے ہیں زمنی انتخابات جو ہوئے ہیں بائے الیکشن جو ہوئے ہیں ایک تو یہ وہی سیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کی تھی اور اس میں بھی جب الیکشن ہوئے تو اس میں کچھ سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں اور پھر اگر بلدیاتی انتخابات کی بات آپ کر رہے ہیں تو سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں چار ڈیویجن میں وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ جیتے ہیں ان کے لوگ تو یہ وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹکٹس ہی نہیں دیئے کچھ چھہ ہزار اور کچھ نشستیں تھی چھوٹی بڑی جس پر ان کے میکزیمم ہزار لوگ بھی الیکشن نہیں لڑے اور یہ جو اب دو ڈیویجن میں الیکشن ہے اس میں بھی ان کے لوگ جو ہیں اگر پی ٹی آئی کی میں صرف بات کروں کہ ان کے بہت ساری سیٹوں پر ان کے لوگ ہی کھڑے نہیں ہوئے اور ہمیں کچھ ایشو نہیں ہے ان الیکشن سے اب پندرہ جنوری کو الیکشن ہے آپ کو سامنے آ جائے گا دونوں ڈیویجن میں جو الیکشن ہوں گے اور یہ ضرور ہے پندرہ جنوری کو ہو جائے گا الیکشن جی انشاءاللہ بلکل ہماری مکمل طور پر تیارتے ہیں سر پھر تو التوار نہیں ہوگا یا حکومت تو نہیں چاہتی اس میں تاخیر جی ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں تاخیر ہو بلکہ چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب اور ہماری ابھی کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور تاکہ جو لوگ ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں آ کر اپنی خدمات انجام لیں یہ تو آپ نے اچھی خبر سنائی ہے ہمارے دو آدھے سے زیادہ صوبے میں الیکشن ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی انگلار کر رہے ہیں ٹھیک میزر کے بعد راتیں کفتگو اس پہ بھی جاری رہے گی اور پھر یہ معیشت والا سوال بڑا عام ہے مہنگائی کی شراب بدستور بڑھ رہی ہے کیا حکومت معیشت سنبھال لے گی اس پر بھی اس بریک کے بعد بات کریں گی بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی دیکھ تو انتخابات کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی صداقہ طبعہ صاحب اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات تو حکومت یہ کہہ رہی ہے سیکیروٹی ایشو ہے پھر سندھالے شاہ صاحب نے اب ٹھوڑی یقین دہانی بھی کرا دی ہے کہ پندرہ کو انتخاب ہو جائے گا تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے یا کرتی ہے دیکھیں دو باتیں ہیں شاہ صاحب ہلی بات پہ بعد میں آتا ہوں جو آج ہائی کورٹ نے ظاہر ہے فیصلہ کیا ہے تو ہائی کورٹ نے دونوں باتوں کا موقف سن کے اور جو گراؤنڈ سیچویشن ہے جو تیاری ہے اس کے سن کے فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں اس یوں کر سیتے کہ کورٹ نے بغیر سنے ہی فیصلہ کر دی ہے لہٰذا کورٹ کا فیصلہ ہے اور اگر یہ کل اس پر الیکشن نہیں کرواتے تو ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ ہوئی نے عدالت کا کیس ہونا چاہیے اور وہ ہوگا جس دبانگ طریقے سے رانا سناللہ صاحب کہہ رہے ہیں رہی بات یہ کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ان ازلا اور ان ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے جہاں پیپلز پارٹی اگر وہ آگیا کراچی یا ہیدراباد وہاں تو الیکشن یہ نہیں کرانا چاہتے اور شاہ صاحب کی جتنی اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو اچھی اچھی باتوں کے لیے رکھا ہے اور جو بری بری باتیں کرنے والے فیصلے کرنے والے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو شاہ صاحب میں ویسے آپ کو بیٹھ کے ٹی وی پہ چیلنگ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت بھی بھاگے گی جس طرح یہ آپ کی حکومت یہاں مرکز میں بھاگی ہے ہو نہیں سکتا اس کی وجہ کیا لوگوں سے الیکشن سے جو پندرہ جنوری نہیں کریں گے یہ میں مان نہیں سکتا کہ ان کی لیڈرشپ پندرہ جنوری کو آپ یہ کہہیں کراچی میں الیکشن نہیں ہو اور شاہ صاحب کو یہ لائیو ٹی وی پہ شاہ صاحب وزیر بلدیات ہیں اوہو میں وزیر بلدیات ہیں مجھے پتا ہے وزیر بلدیات ہیں سب سے بہتر تو یہ خبر تو انہیں کے پاس ہو سکتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں جب کرنی ہوں لیکن جب کاروائی ٹالنی ہوں اس کے بندے ہو رہے ہیں ان کی ساری نیک خواہشات ان کا اچھا سیاسی پان ہونا اپنی جگہ پہ سر ان کی منسٹری ہے میں ان کی منسٹری ہے اور میں اس میں خبر بھی بہتی ہے میری سترہ اٹھارہ سال کی سیاست اور پیپرز پارٹی پر شاہ صاحب یہ ذرا پرسنل پوائنٹ آف ایکسپلینیشن آگیا ہے ذرا اس کی وضاحت دے دے کیونکہ اس میں تو فیصلہ آپ کی مزارت پر یہ ہے جی جی بلکن کی ذرا نوازی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اچھی باتیں ظاہر ہے لیکن یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہمارا مکمل طور پر تیاری ہے اور پوری کوشش ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پندرہ جنوری کو ہو جائیں اور پھر آپ کو ریزلٹ بھی سامنے آ جائے گا جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بہت زیادہ پپولیریٹی ہے اور سب لوگ بھاگ رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جو ان کی وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی وہ جو تین سال سات ماہ کچھ دن کچھ گھنٹے اس کی جو نا اہلیت تھی اس کی وجہ سے جو اس وقت مہنگائی ہے اور دیگر بہت سارے ایشوز ہیں وہ ضرور اس پانچ چھ سات ماہ والی حکومت کے گلے آ رہے ہیں حالانکہ یہ سارا کیا دھرہ انہی کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جب اس وقت الیکشن ہوتے تھے تو جتنے بائی الیکشنز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ پی ٹی آئی نے لوز کیے تھے اور پھر اب ظاہر ہے عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاہد صاحب کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو شک ہے کہ ان کے خلاف ایک جیسے محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے یہ ایم کے ایم کی بھی جو اتحاد یا انزمام کی بات چل رہی ہے اس پر بھی ان کو بڑے شکوک ہیں کہ کراچی میں اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں یہ کراچی کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا ہے دوز اٹھارہ میں جس طرح ان کو لائے آگیا جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونا ہے اور کون لوگ آ رہے ہیں اور پھر انہوں نے جس طرح آر ٹی ایس نے ان کا اناؤنزمنٹ شروع ہو گئی تھی اور پھر یہ لوگ بہت زاری سیٹیں ان کو مل گئیں یہاں پہ اور پھر اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے اب وہ کراچی میں اگر ایمکیوم کے اگر مختلف گروپس دھڑے آپس میں مل رہے ہیں تو یہ خوش آئین ہے اچھی بات ہے اور پھر اب ظاہر ہے مقابلے کی ایک فضاء جو ہے وہ بنے گی لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں جو حقیقت پر رحمان عظر صاحب آپ بھی بڑا ادراک رکھتے ہیں آپ کی پوری نظر رہتی ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ پولٹیکلی جو تیاری ہے بلدیاتی انتخابات کی وہ اگر ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ان کی کچھ ایمکیوم ظاہر ہے ان کے ایشیوز تھے لیکن ان کی تیاری بھی ہے پی ٹی آئی تو سرے سے ہی نہیں چاہتی تھی الیکشن ہو یہ ہمارے آن ریکارڈ بات ہے کیونکہ میں وہ جو ایک سیلیکٹ کمیٹی ہے جس میں پی ٹی آئی کے بھی عراقین اسیمبلی ہیں وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے الیکشنز آگئے شروع کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو جب پنجاب میں کچھ الیکشن آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ہمارا ایک ویو بن رہی ہے اور اب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنے محترم بھائی صداقت سے کہ یہ ذرا جو ان کی یہاں کی لیڈرشپ ہے ہمارے پروونس کی ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنی جگہوں پر لوگ کھڑے کی ہیں جو بیٹ ہے جو بلہ ہے اس کا سیمبل کتنے لوگوں کو ملا ہے جیسے میں نے وصوف کے ساتھ کہا کہ چھ ہزار کچھ سیٹیں تھیں جو چار ڈیویجن میں الیکشن ہوئے انہوں نے وہاں پر ٹکٹ ہی نہیں دیئے تھے ہزار بارہ سو سے زیادہ تو یہاں بھی اسی طرح کہ یہ دونوں ڈیویجن میں میں دونوں ڈیویجن کی بات کر رہا ہوں کراچی اور ہیدراباد میں اگر پورا آپ ڈیٹا لے لیں تو اس میں ان کی اتنے یہ صرف باتیں سوشل میڈیا پر یہ میر بھی بنے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ جیتے بھی ہوئے اور میڈیا کے یہ چیمپئن ہے اور پھر خیر سے میں صداقت بھائی کے لیے تو نہیں کہہ رہا لیکن جس طرح بہت خوبصورتی سے سفید جھوٹ بولے جاتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی طرف سے اور الزام لگائے جاتے ہیں ان میں تو ان کو کمال حاصل ہے اس پہ تو میں ان کو سلام پیش کروں مگر صداقت میں اتشاہ صاحب ایک منٹ دیجئے گا اس وقت ایک بڑا ایشو جو ہے وہ زیری بات ہے یہ مہنگائی کا ہے روٹی اور خاص طور پر اب یہ کیونکہ یہ لوگوں کا بڑا ایشو ہے یہ جو آٹے کی قیمتیں بڑی ہیں اور اس کے بعد روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مہنگائی کی شرابی بھی انتیس فیصد ہے کیوں حکومت یہ کہتی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی ایک لیگیسی ہے چھوڑی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی اس وقت معیشت کے بارے میں افواہیں پھیل آ رہی ہے یہ وزیر خزانہ نے بھی جو ہے وہ آج انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بریفنگ دی لیکن کل جو انہوں نے انویسٹرز اگرہ سے بات کی انہوں نے کہا یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں رحمان صاحب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کو پتہ نا جب بارہ فیصد انفلیشن تھا بارہ فیصد مہنگائی تھی تو بلاول صاحب لانگ مارز لے کے آگئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے جب ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا تو یہ کہتے ہیں ہم ڈالر کو نیچے لے کے جائیں گے اب وہ آٹھ نو مہینوں میں وہ کیا ہو گیا کہ ان کے اپنے جو سٹیٹس پرنٹ ہوئے فیڈل بیورو آف سٹیٹسٹیکس میں اس میں پاکستان کی آخری دو سالوں میں ایک سال میں پانچ شاریہ ساتھ اور ایک سال میں چھ فیصد گروہ تھی پاکستان کے تمام معاشی اشاریہ مصبت تھے اور ساڑھے دس فیصد میں لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ کاریں آٹوموبیل یہ سیکٹر چل رہے تھے اور ذرا پہلی دفعہ ساڑھے چار فیصد یہ پچھلے پندرہ بیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا اب وہ کیا ہو گیا کہ آٹھ سے نو مہینوں میں آج خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں معیشت کا سٹونٹ ہوں اس وقت ریزرو پانچ ارب ڈالر رہے گئے اور پچھلے ہفتے میں دو تین سو ملین ڈالر سے ہمارے ریزرو گرے ہیں یہ آپ جو باتیں کر رہے نا اگر یہ جس طرح ابھی اور اس کو ڈیلے کرنا چاہتے خدا نہ خواستہ پاکستان کے سروائیول کا ایشیو ہو جائے گا یہی وجہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ڈالر کو سستہ کریں گے یہ وعدہ کر کے آئے تھے اب آپ کو پاتا ہے آٹے کیا کیا کی مطلب ہے اب آٹا جو ہمارے دور میں پچپن اور ساٹھ روپے کا تھا وہ یہ کہتے تھے بہت مہنگا ہے بارہ سو روپے کا آٹے کا تھیل ہوتا تھا آج وہ پچیس سو روپے کا ہے ایک سو پچیس سو روپے اور یہ پوچھے نا ان کے اتحادی شہباز شریف سے شاہ صاحب شہباز شریف صاحب نے تو اپنے کپڑے بیج کے آٹا سستہ کرنا تھا اور جب وہ یہ کپڑے بیج کے آٹا سستہ کر رہے تھے تو آپ کے بلاول صاحب ان کے تعلیم جا رہے تھے یہ کیابنٹ میں تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کو ہنستے کھیلتے ترقی کرتے پاکستان کو صرف کیا ہو گیا کہ آج پاکستان کی سروائیویل کی بات ہے ضرور ہے کہ آپ کو ایناروں مل گیا آپ کے پچاس کرپشن کے کیسز ماف ہو گئے آپ کو وہ نیپ کا قانون ختم ہو گیا اور آپ اس ملک میں چھتر وزیروں کا بوجھ لاد کے اس غریب ملک کے لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اسی لیے نہ آپ کراچی میں الیکچن کرائیں گے نہ آپ اسلامباد میں کرائیں گے نہ آپ جنرل الیکچن کرائیں گے کیونکہ آپ کو پبلک کو دکھانے کے لیے وہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں شاہ صاحب یہ پوائنٹزوں ہیں وہ ان کا جواب دیجئے گا بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سوکش آمدید شاہ صاحب کیا حکومت سنبھال لے گی معیشت کو بھی حالات تو بڑے مخدوش لگ رہے ہیں چاہے وہ بیرونی قرضوں کا معاملہ ہو ڈالر کی قیمت ہو یہ مہنگائی کا ایشو ہو تو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان معاملات پر قابو پا لے گی جی اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی وفا کی حکومت کی کارکردگی تھی اس کی وجہ سے یہ ورسے میں آئیں اب جو بھی فگرز اور چیزیں باسی صاحب کہیں لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت کتنی مہنگائی بے روزگاری اور ساری چیزیں تھی اب انہوں نے آٹے کی بات کی گندم کی بات کی تو خیر سے ان کی جو بہت ہی بے مثال کارکردگی واری حکومت تھی اس نے جو ہماری گندم تھی اس کو سستے داموں ایکسپورٹ کیا جو آن ریکارڈ ہے اور بعد میں کوئی اس کے لیے سٹیپس نہیں لیے اور بعد میں پھر مہنگے داموں اس کو امپورٹ کرنا پڑا یہ اسی ملک کا حال یہ جس زراد کی بات کر رہے ہیں کہ بڑا ان کے زمانے میں اس نے ترقی کی یہ اس کی بات میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹ کیا سبسٹی دے کر اور پھر اس بعد میں مہنگے داموں برامت کی گئی اور جز بلاول بھٹو زداری صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پروونس میں سندھ میں ظاہر ہے مہنگی ہے گندو ماتا مہنگا ہے لیکن جو ہم سبسٹی دے رہے ہیں تو آج نو سو کے قریب ہم نے یہاں پہ اسٹال پورے سندھ میں لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ پیسٹھ روپے فیق لو کے حساب سے ہم آٹھا دے رہے ہیں اور یہ سبسٹی دی ہوئی ہے مگر شاہ صاحب ابھی آٹھا مہنگا کیوں ہو رہا ہے اور پھر کیا حکومت کے پاس دیکھیں وہاں بھی کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی یہ آٹھا مہنگا ہوا ہے یا مہنگا کرنا پڑا ہے انہوں پات سنیں نا سر میں آپ کو ارز کروں کہ انہوں نے ذرات پہ کوئی توجہ نہیں دی جو یہ دعوے کر رہے ہیں اور آپ گندوں کو یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ گندوں کو میں دوبارہ دورہ دوں انہوں نے سستے داموں ایکسپورٹ کیا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ گداموں میں موجود تھی پورے پاکستان میں پھر انہوں نے کوئی سٹیپس نہیں لیے جو لاسٹ بھی جو ہماری گندوں مطری ہے وہ سمگل ہو گئی اغوانستان چلی گئی موسٹلی وہ سرد میں یا وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی اس وقت ان کی حکومت تھی اور اب ظاہر ہے جب چیز کم ہوتی ہے تو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے طریقے کار یہی ہے کہ سبسیڈائز کیا جائے اور جو لوگ افورٹ نہیں کر سکتے وہ ان اسٹالز پہ جا کے جس طرح ہم نے یہاں پہ آٹھ سو نو سو کے قریب اسٹال پورے صوبے میں لگائے ہیں جہاں پہ پیسٹ روپے کلو کے حساب سے آٹھا دستیاب ہے تو وہ وہاں سے لے لیں اب پھر ہم نے کیا کیا کہ اپنے جو کاشتکار ہیں جو زمیدار ہیں یا ہاری ہیں ان کو انسینٹیف دینے کے لیے سندھ حکومت نے چار ہزار روپے گندم کی قیمت مقرر کی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گندم لگائیں اگائیں تاکہ زیادہ پیداوار ہو اور پھر اس پر کابو پایا جا سکے جو یہ مہنگائی اور پھر مہنگی ہوتی ہے جب ہمارے پاس چیز موجود ہوگی تو ظاہر ہے اس کو پھر صحیح قیمت پھر مہیا شر سکیں گے اسی کی وجہ سے ابھی یہ بھی کرائسس جو ہے وہ چل رہے کیوں صداقت یہ حقیقت ہے رحمان صاحب سب سے پہلے شاہ صاحب آپ سے میری درخواست ہے آپ اپنی حکومت ایک طرف میں ارز کر دوں میں صرف ایک ارز کر دوں رحمان اظر صاحب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں گندم دیکھ لیں چینی بھی اسی طرح کی اور پھر آئل بھی اسی طرح گیس بھی ٹائم پہ جب لینی تھی انہوں نے نہیں لی ایل این جی بھی نہیں لی آئل پوری دنیا میں سستا تھا انہوں نے نہ خود لیا نہ آئل کمپنیوں کو لینے دیا اور اسی طرح یہ تو تھوڑی مثالیں ہیں انہوں نے بچھائی بٹھا دیا سارا ٹھیک ہے شاہ جی ساری ساڑھے تین سار کی حکومت کے بعد بھائی شاہ صاحب سے کہتا ہوں شاہ صاحب ابھی اپنی حکومت کا پرنٹ کیا ہوا ایکنومک سروے منگوائیں پاکستان کی تاریخ میں چار فیصد زراعت میں گروت یا تو مشرف کے دور میں آئی یا ہمارے دور میں آئی تاریخ کا ریکارٹ اوٹا چلیں سر میں ایک بریک کے بعد تاریخ کا بھروتا آپ یہ بات کریں کہ پیٹھائی نے تفصیل کے ساتھ ذرا کر لیجئے گا آپ کی پندرہ سال کی حکومت میں چودہ سال میں آپ نے دیا کیا ہے ایک بریک کے بعد انہوں نے کہا ہے گیس گندم تیل یہ ذمہ دار جائبو تحریک انصاف وزیر صابق وزیر آدم اس بحث کو سمیٹنا ہے صداقت صاحب بریفلی ذمہ دار کہیں نہ کہیں پر ایک تو یہ کہ ناصر شاہ صاحب بلاول صاحب کا ایک ٹویٹ تھا مجھے یاد آ رہا ہے ابھی آخر میں جب وہ تحریک میں تھے اور مہنگائی ختم کرنے کے لیے بڑے بے قرار ہو رہے تھے کہ دس روپے کی روٹی اور پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان تو بائی جن اب میں نے سنا ہے کہ کراچی والے جو بچارے ہیں جن کے اوپر آپ کی حکومت ہے پندرہ سال سے ادھر پچیس روپے کی روٹی اور پتیس روپے کا نان بلاول صاحب یہ آپ کا پرانا پھٹا پرانا پاکستان تو ہم کیا کریں آپ نے اس ملک کو تباہ کر دیا ایک نمبر دو آپ کی اپنی حکومت ہے جو امپورٹڈ حکومت نے خود آکے اکنومک سروے جاری کیا اس پر میرے بائی چیک کر لیں کہ پاکستان کی آلیہ تحریک میں سب سے زیادہ بڑھوتری گروت جو آئی ہے ایگری کلچر میں وہ تحریک انصاف کے دور میں آئی ہے ساڑھے چار فیصد اور چار بڑی جو کیش کراپس ہیں ان کی بمپر کراپس آئی ہیں ریکارڈ کراپس آئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری زراعت کی پالیسی تھی آپ مجھے بتائیں آپ کی سمائی حکومت ہے تو آٹا آپ نے سستہ کیا ہے کیا میں کراچی کے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھوں کہ اگر آٹا سستہ مل رہا ہے شاہ صاحب میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں دوزار تئیس میں دوزار تئیس میں شاہ صاحب امید رکھے کوئی بہتری کی جی بلکل انشاءاللہ اور ہم سب کو مل کر بہتری کی طرف جانا چاہیے میں صرف حرض کروں رحمان بھائی آپ ریکارڈ نکال لیجئے گا پرانا انہوں نے مشرف صاحب کے ٹائم کی بھی بات کی اور اپنی بھی مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی ہم باہر سے امپورڈ ہوتا تھا آٹا پاکستان پیپلز پارٹی دوزار آٹھ میں آئی پہلے سالی پریزنٹ آسف علی زہداری صاحب نے کہا اور گلانی صاحب نے اس کے ریٹ بڑھائے اس کے بعد سے ان کی حکومت کے آنے تک جو گندوں میں وہ ہم لوگ ایکسپورڈ کرتے رہے ہیں انہوں نے خود ایکسپورڈ کی ہے لیکن ان کی نا اہلی کی وجہ سے ہم امپورڈ کریں اور آٹا مہنگا ہے صرف کراچی میں 198 اسٹالز ہیں جہاں پہ 65 روپیز پر کلو کی حساب سے آٹا مہنگا ہے صداقت علی عباسی صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد شاہ صاحب